اتاب خاری یوٹیوب چینل کلالہ سے متعلق بات کی جا رہی ہے کلالہ وہ شخص جو فوت ہو جائے اور آگے اس کی اولاد نہ ہو تو اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے ورثہ کی یا اس کے ترقہ کی تقسیم کیسے ہوگی تو اس سلسلے میں یہ آیت ہے تو وراثت کے سلسلے میں بڑی اہم یہ آیت ہے اس کو آپ غور سے سمجھئے گا اس کے الفاظ ہیں اے رسول وہ تجھ سے قانونی حکم پوچھتے ہیں اب یہ جو لفظ ہے اسی سے فتوہ ہے اسی سے مفتی ہے اسی سے دارالافتہ کا وہ جو لفظ افتہ ہے یہ قرآن کی الفاظ کو لے کر ان کو تراش خراش کر یہ اس طرح مذہب کی الفاظ بنائے گئے ہیں تو یہیں سے لے گئے ہیں یہ جو فتوہ مفتی دارالافتہ یہیں سے لے گئے ہیں اب یہ دیکھیں رسول سے پوچھ رہے ہیں وہ لوگ جو ہیں رسول سے پوچھ رہے ہیں اور رسول خود نہیں بتا رہا یعنی رسول خود مفتی نہیں بن رہا فتوہ نہیں دے رہا اللہ اس کو بتا رہا ہے کہ لوگوں کو اس کا یہ جواب دو اگر اس ایک لفظ کی سمجھا جائے تو پھر آپ کے اوپر یہ جو مفتیان ہیں یہ جو ان کے فتوہ جات ہیں یہ جو ان کے داراللفتہ ہیں ان کی جامعات بڑی بڑی جس میں یہ پڑھایا جاتا ہے فتوہ بازی یہ ساری کی ساری ان کی حقیقت آپ کو سمجھا جائے کہ یہ سارا شرک ہے رسول خود نہیں اس کو بتانے کی اجازت رسول کو اللہ بتا رہا ہے اور آگے رسول لوگوں کو بتا رہا ہے کہ اس قانونی یہ جو سوال ہے اس کا جواب یہ ہے اپنی طرف سے رسول جواب بھی نہیں دے رہا قرآن کریم کے اس انداز کو سمجھے آن تو کہتا ہے رسول وہ تجھ سے قانونی حکم پوچھتے ہیں یعنی اس حکم کا جواب پوچھتے ہیں تو آگے الفاغ دیکھیں کہہ رہا ہے کل تو کہہ دے یعنی اب اللہ کہلوا رہا ہے رسول اپنی طرف سے کوئی فتوہ نہیں دے رہے رسول نے اپنے آپ کو مفتی نہیں سمجھا خود سے کوئی فتوہ نہیں دیا یعنی مذہب کی لینگویج میں اگر ہم بات کریں لوگوں نے رسول سے پوچھا اور رسول نے اپنی طرف سے نہیں کچھ بتایا اللہ نے بتایا اور کہا تو کہہ دے یعنی تو ان کو جواب دے کہ اس کی یہ تفصیل ہے یا یہ اس کی وضاحت ہے یا یہ جواب ہے یہ انداز آپ کو سمجھ آنا چاہیے اس کے اوپر آپ غور کریں تو یہ جتنی بھی فتوہ بازی ہے یہ ساری اس کا جو شرک ہے وہ آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا فتوہ صرف اللہ دے گا حکم صرف اللہ لگائے گا اگر انسان فتوہ دیں گے یہ فتوہ کا حکم لگائیں گے یہ شرک ہے نبی کو بھی اس کی اجازت نہیں اس لئے یہ الفاظ بتا رہے ہیں پھر کہا کل اے رسول تو کہہ دے کیا آگے الفاظ ہیں اللہ یفتیکم فی القلالتی اللہ تمہیں ایک قلالہ کے بارے میں حکم دیتا ہے اب یہ الفاظ کے اوپر پھر آپ غور کریں اللہ یفتیکم اب مذہب نے جو فتوہ یا مفتی بنایا نا تو اس کا معنی یہ ہوگا اللہ تمہیں فتوہ دیتا ہے سمجھا رہی ہی یہ چیزیں آپ کو تو پھر اللہ نے دیا نا رسول نے بھی نہیں دیا اس کو بھی اجازت نہیں تھی اللہ کی یہ اتھارٹی قانون سازی کی جو اتھارٹی ہے یہ اللہ کے پاس ہے رسول کے پاس بھی نہیں تھی جو آج کے جو مفتیان نے اپنے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے دار اختیار میں ہے کہ ہم جس کو فتوہ دیں گے کہ وہ فلاں کافر ہے اور فلاں مومن ہے فلاں چیز حلال ہے فلاں فلاں حرام ہے اب اس کے فتوے وہ مذہب کے علماء اور مشہد دے رہے ہیں وہ مفتی بن گئے جبکہ یہ الفاظ دیکھیں قرآن کے اللہ یفتیکم فل کلالتی اللہ تمہیں کلالا کے بارے میں حکم دیتا ہے یعنی قانونی حکم دیتا ہے یا ان کے زبان میں کہیں اللہ تمہیں کلالا کے بارے میں فتوہ دیتا ہے رسول نے بھی نہیں دیا نہ دے سکتا تھا یہ قانون قانون سازی قانون دینے کا اختیار اتھارٹی یہ صرف اللہ کے پار بڑی قابل غور یہ قرآن یہ مذہب کے تراجم پڑھنے سے سمجھ نہیں آئیں گے اب تفصیل دے رہے کیا کہہ یہ جا رہا کہ اگر کوئی شخ مر جائے یعنی ہلاک ہو جائے اور پھر آگے سورت بتا رہا ہے کہتا ہے اس کی کوئی اولاد نہ ہو کوئی شخص ہے اس کا ورثہ ہے ترکہ ہے وہ بے اولاد ہے اور وہ مر گیا اب اس سورت میں قانون حکم کیا ہے اللہ خود بتا رہے کہتا ہے کہ وَلَهُ اُخْتُن اور اس کی ایک بہن ہو حقیقی یا پیدری بہن ہو تو آپ یہ کہہ لیں ریال شفٹر یعنی کوئی شخص مر ہے اس کی کوئی اولاد نہیں ہے لیکن اس کی ایک ریال شفٹر ہے تو اس صورت میں بتائیے رہے کہ وہ جو ریال شفٹر ہے اس کی کہہ رہے کہ فالہ نصف تو اس کی بہن کے لیے آدھائی سا ہوگا وہ جو ترکہ ہے جو ورثہ ہے اس میں کی ریال شفٹر کے لیے ہوگا کس میں سے ہوگا آگے بتا رہا کہتا ہے ما تارہ کا اس طرقہ میں سے جو وہ چھوڑ کر مر گیا دیکھیں یہ قانونی لینگویج ہے قانونی جیسے لیگل ڈرافٹنگ ہوتی ہے جیسے لیگل ڈرافٹنگ ہوتی ہے پوائنٹ سائز ہوتی ہے بلکل قرآن کری مفتر بیان کرتے اور ہم نے بھی اس کو اپنی ٹرانسلیشن جو ہم لا رہے ہیں انشاءاللہ جلدی ہی وہ پبلش ہو جائے گی تو اسی طرح آیات وہ جو آیت ہے اس کے سیگمنٹ ٹیشن کی ہوئی ہے چھوٹے چھوٹے حصے کی ہوئے ہیں اور وہ پوائنٹ بائی پوائنٹ پوائنٹ ٹو پوائنٹ ان کو بیان کرتے جائے تو اس کی بہن کے لیے کتنا حصہ ہے ایک بٹا دو کس میں سے ہے جو ترکہ وہ چھوڑ کر مر گیا اس میں سے ایک بٹا دو ہے یعنی پوائنٹ فائیو آدھا اور آگے الفاظ ہے کہتا ہے کہ وَهُوا يَارِسُحَا اور وہ شخص اس اپنی بہن کا وارث ہوگا اور وہ شخص اس کا وارث ہوگا اپنی بہن کا وارث ہوگا آگے آگے الفاظ ہیں کہ اگر اس کی بہن کی کوئی اولاد نہ ہو بہن کی کوئی اولاد نہ ہو تو پھر آگے بتا رہا ہے کہ یہ رہا ہے فَإِن كَانَ تَسْنَ تَئِنِ اگر وہ دو بہنیں ہو پیچھے کیا بتا ہے اگر اس کی بہن کی کوئی اولاد نہ ہو اور اگر وہ دو بہنیں ہو بہن کی کوئی اولاد نہیں ہے لیکن وہ دو بہنیں ہیں تو پھر اس صورت میں کتنا ملے گا آگے بتا رہا کہتا ہے فَالَهُمَ سُلُسَانِ تو ان دونوں بہنوں کے لیے دو تہائی ہوگا یعنی دو بٹا تین عصہ اس کے ترقہ میں سے ہوگا دو بتا تین کس میں سے آگے بتا رہا ہے ممہ تارکہ اس ترقہ میں سے جو وہ چھوڑ کر مر گیا دیکھ لیں یہ پوری ایک لیگل ڈرافٹنگ ہے پورا ایک قانون ہے وراثت کا جو سلسلے میں آ رہا ہے وہ دیر ہے اور آگے کہا جا رہا ہے اور اگر کئی بھائی بہن مرد و عورت ورسا ہوں پہلے بتایا ایک بہن پھر بتایا اگر دو بہن ہوں اب بتا رہا ہے کئی بہن مرد عورت اس کے ورسا ہوں تو پھر کیا ہوگا اس کا جواب آ رہا ہے کہیے رہا ہے فلز زاکری مثل حض ان سا یین تو ایک مرد کو دو عورتوں کے حصہ کے برابر ملے گا ایک مرد کو دو عورتوں کے حصہ کے برابر ملے گا کیونکہ مردوں نے ذمہ داری اٹھانی اٹھیں گری لو اس لیے مرد کو زیادہ ہے دو اور بتا رہا ہے کہ اللہ تمہارے لیے اپنا قانون واضح بیان کرتا ہے مذہب کے علماءوں میں مشاہد کہہ رہے ہیں کہ اللہ واضح بیان نہیں کرتا اللہ دوری بات کرتا ہے وہ روایات کے بغیر سمجھ نہیں آتی جب تک روایات وہ جو پرشن روایات ہیں اس کے ساتھ اس کی تفسیر کے طور پر اٹیچ نہیں کی جائیں گی قرآن کے حکام سمجھ نہیں آتے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہارے لیے اپنا قانون واضح بیان کرتا ہے اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کیا قرآن کو ان انسانی روایات کی ضرورت ہے تو کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہارے لیے اپنا قانون واضح بیان کرتا ہے یہ کیوں واضح بیان کرتا ہے اس کو objective کیا ہے اور یہ کتنا واضح ہے آگے بتا رہا ہے کہتا ہے مبادہ کہ تم گمراہ ہو جاؤ کیا مطلب اس کا مطلب ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم گمراہ ہو جاؤ اس لیے اللہ اپنا قانون تمہارے لیے واضح بیان کرتا ہے سمجھائی قرآن کا اندازہ اسلوب بات کرنے کا بات کو سمجھانے کا دلائل کو دینے کا قانون کو بیان کرنے کا قانون کو واضح کر کے بیان کرنے کا کیسا زبردست انداز ہے کہ اللہ تمہارے لیے اپنا قانون واضح بیان کرتا ہے مبادہ یعنی ایسا نہ ہو کہ تم گمراہ ہو جاؤ اس کے بعد آیت کے آخر میں ہے اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے جب وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے تو ٹھیک ہے پھر وہ تمہارے لیے ہر طرح کا قانون بھی دے سکتا ہے اور اس کو اختیار بھی ہے کیونکہ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اس لیے وہ ہر طرح کا تمہارے لیے قانون دے سکتا ہے اسی کو اتھارٹی اصل ہے وہی اتھارٹی ہے ایبسولوٹ اتھارٹی قانون سازی کا اختیار اختیار صرف اسی کو ہے انسانوں کو نہیں کیونکہ انسان ہر چیز کا علم نہیں رکھتے ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے تو جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے اسی کو یہ اتھارٹی ہے کہ وہ تمہارے لیے قانون سازی کرے اور تمہیں قانون دے انسان یہ قانون نہیں بنا سکتے بنائیں گے تو پھر اپنے مفاد کے لیے بنائیں گے اور اس سے انسانیت تباہ ہو جائے گی جیسا کہ ہو رہی ہے یہ چیزیں اس آیت کے اندر بڑی قابل غور ہیں ان کو سمجھیں قرآن کا اندازہ اسلوپ سمجھیں اس کی جو اسطلاحات ہیں جو الفاظ ہیں ان کے اوپر غور کریں قرآن کریم کا اصول سمت تفق کرو اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں سمجھا کریں غور فکر کیا کریں شکریہ